نمازکار آپ دیکھ رہے ہیں آج تک اور آج تک میں اس وقت کی بڑی خبر یہ ہے کہ دلی میں بی جے پی سی ایم پت کی امیدوار گھوشت ہو سکتی ہے کیران امیدی سوتروں کے مطابق انلیس جنوری کو بی جے پی سنسدی بورٹ کی بیٹھنگ میں یہ فیصلہ لیا جا سکتا ہے آج تک سے خاص باتچیت میں کہا گیا ہے کہ پارٹی انہیں بھی جو بھی ذمہ داری دے گی وہ اسے پورا کریں گی کہ اس جوال سے امیدواری پر کہا کہ پارٹی فیصلہ کرے گی جو انہیں منظور ہوگا کہ ایزی وال سے لڑائی کے اوپر ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر ایزی وال سے سیدھے سیدھے نئی دلی سے چنوٹی دیں گی کی نہیں دیں گی اس پر انہوں نے کہا کہ جو بھی پارٹی کہے گی وہی وہ کریں گی آج تک سے خاص باتچیت میں کرنویدی کا بیان پھرنیس کو بیجی پی سنسدی بوٹ کی بیٹھا کوگی نمبر ایک نمبر دو یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ کیمپین کمیٹی جو ہے اس کا انچارج بنایا جا سکتا ہے یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کھرنویدی سی ایم پت کے امیدوار ہوں اور اس کا اعلان بھی کر دیا جائے سیدھے طور پر کھرنویدی ورسز ارون کے ازریوال کیا دلی میں دکھائی دے گا بڑا سوال اس سے بھی بڑا سوال کی کیا کھرنویدی میدان میں کود رہی ہے تو کیا کھرنویدی ارون کے ازریوال کی ترج پر ہی ابھی جو بپکش میں سب سے پرمک کینڈیڈیٹ ہے اس سے لڑائی کریں گی کیوں کیونکہ پسلے چناووں میں آپ کو یاد ہوگا ارون کے ازریوال نے سیدھے سیدھے شیلہ دکھشت کو چنوٹی دی تھی تو کیا کھرنویدی اس بار ارون کے ازریوال کو نئی دلی کی سیٹ پر چنوٹی دیں گی بڑا سوال کھرنویدی کہہ رہی ہے کہ وہ کسی بھی طرح کی ذمہ داری اٹھانے کے لئے تیار ہے کھرنویدی کے خلاف امیدواری پر کھرنویدی نے کیا کہا آئیے سنتے ہیں ان سے باتشیت کے ہماری سیہوگی موسمی سنگھ نے ایک وقت تھا جب دیش کی ہر ایک بیٹی کھرنویدی بننے کا سپنا دیکھتی تھی اب کھرنویدی خود سیاسی اکھاڑے میں اتر رہی ہے بی جے پی میں اپنی ایننگ شروع کر رہی ہے اور بڑھائی دینے کا سلسلہ بھی لگاتار برقرار ہے ایک نئی ایننگ شروع ہو رہی ہے ڈلی کے لئے بھی آپ کے کچھ سپنے ہیں میں نے ابھی ٹویٹ کیا ہے کہ لائف ایک پریورتن ہے اس کو کیا وہ پریورتن کو ہاں ہاں کہتے ہیں کہ ہاں پریورتن کو کہتے ہیں کیا پریورتن پہلے ہے کہ ہاں پہلے ہے یہ ہے جیون میرے لئے یہ مسٹری ہے بی بی کہ یہ کیا بھائی دیسٹنی آیا ہے یا میری سوچ سے آیا ہے کیا میری سوچ پیدا کی گئی ہے پریورتن پلان پہلے ہو گیا اور میری سوچ پلان کی گئی ہے کہ میں نے اپنی سوچ پلان کی ہے میرے لئے یہ ابھی بھی مسٹری ہے اور میں بڑی انٹریسٹنگ لی اپنے اس phase of life کو watch کر رہی ہوں observe کر رہی ہوں کہ یہ پریورتن کیسے آیا یہ نئی سوچ کیسے آئی اور کب کب آئی اور اتنا زبردست ایک دم پریورتن کیسے آیا جبکہ میں سے پہلے میں تو اس اور میری سوچ نہیں تھی لیکن اب آج پہلی بار ہی آج پہلی نہیں کئی دنوں سے ایک نئی سوچ پیدا ہوئی لیکن سوچ دیش بھکتی بڑھتی گئی دیش بھکتی کی سوچ میرے اس میں بڑھتی گئی جیسے جیسے میں نے اپنی دیش میں نیا یوگ دیکھا سوال میں نے آپ سے پاچھے مہینے پہلے بھی کیا تھا کیا آپ ذمہ داری لینے کو تیار ہیں کیونکہ اگر آپ کو ذمہ داری دی جاتی ہے جیسے کی آمید شاہ نے بھی کہا کہ پارلومنٹری بورٹ دیسائیڈ کرے گا کیا کرن بیدی بطور سی ایم کیانڈیڈیٹ بی جی پی کے لیے وہ لوڈ اٹھانے کو تیار ہیں میرے لیے یہ سمرپن ہے پوراں سمرپن کہ مجھے اور کچھ نہیں چاہیے جیون میں اس وقت اور میں سیٹلڈ ہوں میں دنیا بھر میں ٹرابل کرتی ہوں میرے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے میرے پاس کوئی چیز کی کمی نہیں ہے میں نے بہت ساری چیزیں کینسل کی ہے کسی ایک چیز کی چوئیس کے لیے اور اس میں میرے دیش کی بھگتی ہے میرے شہر کی بھگتی ہے میرے دیش کے لیے ایک سیوہ ہے میں جتنی دن میرے پاس ہمت ہوگی جتنے دن میرے پاس دم ہوگا میں سیوہ کروں گی کیونکہ ہماری دلی ہے یہ ہماری راجدھانی ہے اور اگر راجدھانی سرکشت ہوگی آپ منا نہیں کریں گی اگر سی ایم کینڈیڈیٹ کی ذمہ داری دی جاتی ہے آپ کو کہ آپ پرچار کریں آپ بی جی پی کا جو پرچم ہے اس کو آگے لے جائے تب منا نہیں کریں گی ایک اور سوال آپ کے پورانے سیوگی اروند کیجریوال ایک ہی منج پہ آپ لوگ نظر آئے تھے دو سال پہلے آج راستے الگ الگ ہو گئے کیا وجہ تھی کہ آپ ان کے ساتھ نہیں گئے انہوں نے بھی آپ کو کہا تھا کہ آپ سیاسی پہل میں ان کے ساتھ جڑے Life is change Life is change Growth is optional Choose wisely Choose wisely آپ کہہ رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں آپ کو لگتا ہے کہ اروند کیجریوال بھی راستہ بھٹک گئے تھے اور جس طرح سے پچھلے آٹھ مہینے میں جو ہوا وہ اس کا ایکزامپل میں ایسا کچھ بھی نہیں کہہ رہی سب جنہیں ہم لوگ اپنا اپنا راستہ ڈھونڈتے ہیں سب جنہیں اپنے راستوں کی چوئیس کرتے ہیں اور ہم لوگ سب ایکولی انڈویجولی کنونسٹ ہوتے ہیں ہم نے صحیح راستہ چونا اور یہ ان کی سوچ ہوگی میری اپنی سوچ ہے سب کی اپنی سوچ ہوتی ہے مجھے کوئی مطلب نہیں ان کی سوچ پر کمنٹ کرنے کا ان کی سوچ اپنی سوچ پر اگر چوراہیں پہ کھڑے ہو کے اب راستے الگ ہوئے ایک ہی چوراہیں پہ ملے آمنے سامنے نئی دلی کونسٹوئنسی سے اگر بی جے پی آپ کو لڑاتی آپ لڑیں گے میں نے کہا رہا کچھ اناؤنسمنٹس ان کی ہیں پارٹی کی let it come let's wait for that موسیقی